پیارے عزیز دوستو رویل اول کا مہینہ ایک نور والا مہینہ ہے یہ دن یہ راتیں یہ مہینہ صرف درودوں کو پڑھنے کا ہی ہے ویسے تو ہر دن ہم لوگ درود پڑھ سکتے ہیں مگر یہ خاص دن صرف درودوں کے ہی ہیں اور درودوں میں بڑی عظمت رکھنے والا بڑی شان رکھنے والا ایک درود پاک ہے جسے اکثر لوگ درود خمسہ کے نام سے جانتے ہیں آپ لوگوں کو اسی درود خمسہ کا وظیفہ رویل اول کی انہی راتوں میں انہی دنوں میں کرنا ہے یہ درود خمسہ حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ کے معلومات میں سے ہے یہ درود خمسہ غریبوں لاچاروں بیبسوں کے لیے بہت بہت مجرب ہے آپ لوگ اسے دل لگا کر پڑھ کر تو دیکھئے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ اس درود پاک کو پڑھنا ہر طرح کی حاجت کی قبولیت اور ہر کام میں کامیابی کی دلیل ہے لہٰذا ان برکت کے دنوں میں اسے درود پاک کا وظیفہ پڑھنا آپ کے لیے بے حد ہی فائدے مند ہوگا ویڈیو شروع کریں گے اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے غزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یارے عزیز دوستو رویل اول کا مہینہ اپنے آپ میں برکتیں اور رحمتیں اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے کے ہی دنوں میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے اس دنیا میں ایک نور قائم ہوا یہ دنیا جگمگانے لگی آج ہم آپ کو اسی مہینے کی رات اور دنوں میں پڑھنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے اور جیسا بھی کام ہو دنیا کا نیک اور جائز ہو تو اس میں کامیابی مل جاتی ہے لوگوں کے بگڑے کام بن جاتے ہیں کرز کی ادائیگی ہو جاتی ہے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے رویل اول کے ان دنوں میں پیارے عزیز دوستو کسی بھی ایک دن یا کسی بھی ایک رات میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے یہ وظیفہ پاکی نا پاکی دونوں حالت میں پڑھا جا سکتا ہے بزو بے بزو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ بڑا ہی آسان ہے کوئی بنا پڑھا لکھا انسان بھی آسانی کے ساتھ میں اس وظیفے کو مکمل کمپلیٹ کر سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو درود آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یعنی کہ درود خمسہ اس کو آپ کی سکرین پر ہندی اور عربی دونوں زبان میں دکھائے دائے گا اور پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا بھی جائے گا جسے کی آپ لوگ لبزوں کی ادائیگی ٹھیک سے کریں اور انشاءاللہ تبارک بطالہ اپنے ہر ایک بگڑے کام کو بنائیں وظیفہ کرنے کے لیے پیارے عزیز دوستو کسی بھی دن کسی بھی ایک رات میں کسی بھی وقت میں یہ پورا مہینہ برکتوں کا ہے پورے مہینے کی کسی بھی ایک دن کسی بھی ایک رات میں آپ لوگ ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس درود خمسہ کی ایک تصویر پڑھنا ہے اب آپ لوگ درود خمسہ اپنے اسکرین پر دیکھئے اس کے بعد میں ہم آپ کو اس کو پڑھنے کے کچھ اور فائدے کچھ اور برکتیں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو یہی چھوٹا سا آسان سا درود پاک ہے ایک مرتبہ اس کو اور سمابت کیجئے پیارے عزیز دوستو یہ درود خمسہ ہے اس کو آپ لوگوں کو کمس کم ان مبارک اور برکتوں والے دنوں میں صرف ایک تصویر اس کی پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس مہینے کے صدقے تفیلوں میں اس درود پاک کے پڑھنے کے صدقے تفیلوں میں دعا مانگنی ہے وہ دعا آپ کی کیسی بھی ہو نیک جائز ہونا چاہیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ درود پڑھنے کی برکت سے ایک ہی رات کے وظیفے میں ایک ہی رات کے چلے میں انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قابل قبول ہو جائے گی جس کام کو بنانے کے لئے بھی آپ لوگ اس درود پاک کا وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کام بن جائے گا کرز کی ادائیگی کے لئے پڑھیں گے کرز ادھا ہو جائے گا بیماری سے شفا کے واسطے پڑھیں گے تو بیماری سے شفا مل جائے گی الغرض کی ہر ایک مقصد میں کامیابی کے لئے یہ درود پاک کا وظیفہ بڑا ہی بہتر وظیفہ ہے اور یہ بڑے ہی بہتر دن ہے اب اس درود پاک کی پیارے عزیز دوستو کچھ عظمتیں اور کچھ برکتیں اور جان لیجئے یہ درود عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ہر طرح کی مشکلات سے امن و امان یعنی کے حفاظت میں رہنے کے لئے درود خمسہ کو پڑھنا سب سے آلہ طریقہ بتایا گیا ہے اس درود پاک کو کسرت سے پڑھنا ہر مشکل ہر پریشانی میں کامیابی کی دلیل ہے اور دلی مراد دلی خواہش تمنائیں پوری ہونے کے لئے اس درود پاک کو روزانہ بعد نماز عشاء سو بار پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے اس درود پاک کو اگر کوئی انسان روزانہ ہر نماز کے بعد صرف تین بار پڑھے تو مرنے کے بعد قبر میں سوال جباب میں آسانی پیدا ہو راحت اور مغفرت کا یہ درود پاک سبب بنے گا انشاءاللہ پیارے عزیز دوستو اس درود پاک کے متعلق ایک بار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ایک صاحب کشپ و قبور ولی اللہ نے ان سے خواب کے ذریعے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے جباب دیا کہ میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء سوتے وقت صرف ایک بار درود خمسہ پڑھا کرتا تھا اسی درود خمسہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے وخش دیا محبت کے ساتھ کمیڈ وقس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ پیارے عزیز دوستو تحفہ المقصد میں لکھا ہے کہ یہ درود حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ کے معلومات میں شامل تھا اور آپ اسے قصرت سے پڑھا بھی کرتے تھے لہٰذا اس درود پاک کو پڑھنا بے پناہ سباب کا سبب بنتا ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ رویہ الاول کے یہ بڑے ہی مقدس برکتوں والے دن ہیں ان دنوں کو ان گھڑیوں کو ان وقت کو آپ لوگ ہاپنے ہاتھ سے زائر نہ جانے دیں ان میں جتنا ہو سکے یہ درودوں کا مہینہ ہے درود آپ لوگ پڑھیں ہم نے آپ کو بڑا ہی بہتر اور عالی قسم کا درود پاک بتایا جس کو پڑھ کر آپ لوگ اپنی ہر طرح کی تمنا اپنی ہر طرح کی حاجت کو قابل قبول کرا سکتے ہیں ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو اس رویہ الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور سباب کے حقدار بن سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ